پر بھی وہ کہنا میں ان کی تیناتی ہی ہے وہ وہاں پر جا کر یہ بتائیں کہ ہم نے کن پرستیوں میں پاکستان کے خلاف یہ ساسک تاروائی کی یہ راج نیکوں کو نردیش تو ہونا ہی چاہیے ہوتے بھی ہیں کم دیے گئے ہیں اور کڑے دینے چاہیے پاکستان سے کوئی بھی سمبند نہیں ہونا چاہیے کسی طرح کا پاکستان سے کیول اور کیول شکت کے ساتھ پریوک کا سمبند ہے اور کوئی نہیں بچا محبت کا رشتہ کیونکہ کہ اس نے ہماری سینہ کے چالیس بیالیس جوان مارے ہیں جہاں آدمی نہیں مارے ہیں ہم نے ان کے آتنکوادیوں کو ضرور نشٹ کیا ہوگا جس کی ابھی پرماڑکتہ آنا باقی ہے کتنی گنتی ہے کتنی نہیں ابھی تصویر صاف نہیں ہوئی ہے لیکن ہماری سینہ کے جوان تو پاکستان کی سینہ آج ابھی سرکاری ادھکاری نے کہا کہ ہمارا نشانہ پاکستان کی سینہ نہیں بھارتی سینہ کا دشترکون ہمیشہ سے مانفتہ وادی رہا ہے اب یہ ایک ایسا سوال ہے میں چاہوں گا اس پر جو ہے کوئی رسپانس کوئی کمنٹ لے لیا جائے علوگ جی سے علوگ جی آپ بتائیے آپ کتنا سہمت ہے نائم صاحب کی بات سے میں ان سے اپنے آپ ان سے سہمت پاتا ہوں کیونکہ جتنا جو کام ہوتا ہے یہ پاکستان کی سینہ پر ہی تو سی ہوتا ہوتا ہے ان کے باقی حکمران تو بہی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی صدو کے باجوہ کے مل جانے پر ہے نا کتنی آفت اٹھائے گئی جب باجوہ کسی ایک کانڈ میں دوسری نہیں ہے ہماری ایک پرمپرہ رہی ہے ہم پاکستان کے سینہ نائکوں کو ہمیشہ بری نگر سے دیکھتے رہے وہ باجوہ ہوں چاہے قیانی ہوں چاہے جندل جیا ہوں چاہے ڈیوی پر سنا تھا میں تو پائنسک میں تھا بھی نہیں بھٹو نے کھول کر کے یہ بات کہتی کہ سنگ پائنسک کی لڑائی کو پلاٹ کرنے والا میں تھا آیوب خان تو اس میں پھس گیا تھا ہم آپ سمجھ رہے ہیں میری بات نہیں نہیں میں سمجھ رہا ہوں دلفقار علی بھٹو اسی کارانہ جو ہے بہت زیادہ لوپری ہو گئے تھا پاکستان میں اور اس کے بعد وہ ویدیش منتری بھی رہے سنگ راشتنگ میں بھی انہوں نے پاکستان کا پردنیت کیا پھر اس کے بعد وہ کہنا میں پیپلز پارٹی بنانے کے بعد شیخ مجیب الرحمان اور وہ سارے باتیں ساری آپ کو اتیازی تب 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 ہے میں جانتا ہوں بات ہے اسی کارانہ وہ پردان منتری بھی بن گئے تھا پاکستان کے سنشیپ میں میں یہ کہنا چاہوں گا میں آپ کو بتاتا ہوں جی اور اس پرویج بھٹو رکا اسی طرز پر پرویج مشرف نے اس بات کو ایڈمیٹ کیا تھا کہ ہاں کارگیل کا ساجس کرتا وہی تھا اور آپ کو یاد میں دلا دوں اس سمیں اسی بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ تھے اور پرویج مشرف نے یہ کہا تھا کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر کرس کر کے آیا ہے وہ بھارت میں ایک نائٹ ہارٹ ہی کیا تھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساڑھے پانسو سینکوں کا قاتل پرویج مسرف پاکستان میں تختہ پلٹ کرتا ہے اور تک کالین پردان منطری اٹل بیہاری باچکوئی جی دھائی گھنٹے کے اندر اس کو فون پر بدھائی کیوں دیتے ہیں دنیا کی سب سے تانہ سا کے تختہ پلٹ پر اس کو بڑھائی دیتا ہے یعنی آپ سینک تانہ سا ہی کو اٹریسٹ کر رہے تھے پھر میں آپ کو یاد دیلانا چاہیے سوال کا جب آپ تو قائدے زیٹل جی کو ہی دینا چاہیے تھا وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں ہاں لیکن اتیاس آپ کا بلکل آپ اتیاس ٹھیک کہہ رہے ہیں نیتیاں وہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے چکی سوالیں اٹھتا ہے صدو پر بہت زیادہ سوال ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کا دوسمن صدو ہے کہ پاکستان ہے ہے نا اسی پرویج مصرف کو تک کالین بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سرکاری مہمان بنا کے لائی اور ساڑھے پانسو سہیدوں کے خون سے اس کی پیڈائیس کی جگہ ناہر والی حویلی کو پتھوا رہے تھے تو یہ تو ان کا رویہ ہی ہے ابھی چلیے یہاں پر میں چاہوں گا نائیم صاحب کی ایک بات میرے ذہن میں آئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم سے ید کرتا رہے میں نائیم صاحب بتاؤں گا کہ جب شرگلہ ایگریمنٹ ہوا تھا انیس سو تیہتر میں تو نبی ہزار پاکستانی سائنیکوں کو بھارت میں چھوڑ دیا تھا تب تو کانگریس کا ہی شاہ سکتا ہو جبکہ انہوں نے بھارت میں حملہ کیا تھا تو وہ مانفتہ وادی دشترکوڑ کانگریس نے کیوں دکھایا اس کو یاد رکھئے انیس سو اکھتر میں جس کی کلپناہ نہیں کر سکتا تھا پاکستان دو ٹپڑے کر دیئے تھے مانک شاہ کو آج ہم سلام کرنا چاہتے ہیں کہ مانک شاہ کے قیادت میں ہماری فوج نے اندرہ گاندی کے نیترت میں دیش نے اور دیش کی سطح نے پاکستان کے دو ٹپڑے کیے کہ جس سے پاکستان کمزور ہو گیا اس کی آج ایک جلک پھر یاد آئی ہوگی پاکستان کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں تمام ان باتوں کو کساب اٹل بیاری واجپی جی نے میں اپنے انوز میں میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کٹل بیاری واجپی جی دنیا میں نہیں رہے اور بہت شدے تھے بزرگ تھے وہ آج نہیں ہیں میں ان کی آلوچنا کیا برطمان پردان منتری کی بھی آلوچنا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں آنے والے دیش کی بھاؤنا دیش کا جنمت بردارٹ نہیں کر پا رہا ہے پاکستان کے استطاع کو ہم پاکستان سے بلکل مضبوطی کے ساتھ لڑ کر اس کو یا تو سبق سکھا دینا چاہتے ہیں یا اسے نیس نابود کر دینا چاہتے ہیں پاکستان ناسور بن چکا ہے ہمارے لیے ہمارے ناغریکوں کے لیے ہمارے سین کرمیوں کے لیے ہمارے گھر میں گھس کر پلوامہ میں آیا اور چار درجن کے آس پاس ہمارے سرکشہ کرمیوں کو مار کے چلا گیا تو آپ کیا اس کو بھارتی خوفیہ تندر کی بفلدہ مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں یہ کمی ہے یہ تعریف کرنے کی ریلیاں کر کے تعلیم اٹورنے کا اثر نہیں ہے ہمیں بہت ایلرڈ اگر ہم نے صاحب کی پوچھ پہ پہ رکھا ہے تو ہمیں پھن مار سکتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے اپ ڈیٹ کیا کہ وہ گولی باری کر رہا ہے ہم کو بہت ایلرڈ رہنا ہوگا اور مہین ہو رہنا ہوگا چلیے میں نایم صاحب چاہتا ہوں کہ اس چرچہ میں ایک صوفی کو بھی شامل کر لیا جائے کیونکہ ان کی خان کاہے جو ہیں وہ بھی دہشتگردی کا نشانہ بنتی رہی ہیں اندورالعرفات صاحب آپ کی کیا ٹپڑی ہے اس معاملے پر پاکستان پر جس طریقے سے بھارت نے آج کاروائی کی اور پاکستان جو ہے اس کے جواب میں اب گولہ باری کر رہا ہے دیکھئے پاکستان جب حملے کرتا ہے تو جو حملے کے کاروائی ہوتے ہیں ان کا نام اپنے گروہ کا نام جائش محمد رکھتا ہے تو کبھی اس کا نام لشکر تیبہ رکھتا ہے یہ اس کی ناپاک سادشے ہیں جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرتا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا جو اسلام دیا اس اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا ملے اس کو کھانا کھلاو کوئی پیاسا ملے اس کو پانی پلاؤ اگر کوئی تمہارے پاس آتا اور پوچھے کہ اسلام کیا ہے اسلام کیسا مذہب ہے حالانکہ وہ تم سے اس وقت جنگی حالت میں تا لڑائی لڑا رہا تھا جنگ کر رہا تھا تو اسلام مذہب اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس کو لاؤ اپنے پاس اور اس کو کھانا کھلاو پانی پلاؤ اور اس کی زیافت کرو اس کی پوری طرح سے زیافت کرو اس کے بعد میں وہ کہے کہ تمہارا مذہب ہم کو پسند نہیں آیا تو اس کو اس کی جگہ پر شوڑ کر کہاو نہ کہ اس پر حملے کرو تو مذہب اسلام نے کہیں پر یہ نہیں بتایا کہ کسی کے اوپر حملے کرو آج پاکستان نے ہمارے ملک کے بیالی سے چوالیس جوانوں پر حملے کیا اور ان کو بے دردی سے مارا اور پھر یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم نے مارا تو یہ قطعی طور پر غلط بات ہے مذہب اسلام نے اس کا کوئی تعلق نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو پاکستان نہیں بلکہ نہ پاکستان کہا جائے پاکستان نہیں بلکہ شیطانستان کہا جائے ایسا مذہب اسلام کا کوئی ملک ایسا گھٹیا حرکت ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے یہاں نہیں یہ مساجد پر حملے کرتے ہیں اسی طرح یہ درگاہوں پر حملے کرتے ہیں یہ حضرت امام حسین کی بیٹی جو سیدہ سکینہ ان کی مزار پر بھی انہوں نے حملے کیے تو یہ صرف پاکستان جو اس وقت ہے یہ ٹیوریزم کو سپورٹ کرتا ہے جہاں جہاں آتنگواد ہے پاکستان کا اس کو پورا سپورٹ دیتا ہے پاکستان اس لیے میں اب اس وقت ہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آج ہماری سینہ نے ان کے اوپر حملے کیے میں اور کہوں گا مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے حملہ کیا اور کامیاب ہوئے اور اس سے زیادہ حملے کیے جائیں انہوں نے بیلیس سر اگر ہم کو دیئے ہیں تو ہم کو چار سو سر اس کے بدلے میں دیے جائیں اچھا بھا خون کا بدلہ خون خون کا بدلہ خون چاہیے اچھا آلوک تیواری جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی نورول اور آفاد جعفری صاحب نے کہا کہ جو ہے اسلام کے نام پر جو ہے یہ دہشت گردی پھیل آ رہے ہیں آپ جو ہے بہت پینی درشتی رکھتے ہیں آپ کو اسلامی ساہیت کے بارے میں بھی جانکاری ہے آپ یہ بتائیے کہ کیسے لوگ جہاد کے نام پر آپ گھاتی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جبکہ آدمتیا کرنا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے اسلام میں اور یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کی جو نیتیاں ہیں وہ پاکستان کے جو ہے پوشت کرنے کی رہی ہیں یا اس کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں پہلے میں آپ کو ایک اسپلینیشن دے دوں جی ہم نے نبیہ ہزار سینی پیوچھوڑے جی 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 ہم تو آپ ایک چا کرنا تھا کہ نائم بھائی بتائیں گے نہیں نہیں میں بتا جاتا ہوں نہیں یہ تکنیکی بات ہے قانونی بات ہے اچھا چھے مہینے ان کو بند بھی رکھا گیا تھا ہم مالگاڑی میں بھیڑو بکری کی طریقے بھیجا بھی گیا تھا لیکن ہم جنے وہاں نہیں میرٹ میں تو بیریکس آج بھی مل جائیں گے یہاں پر ان کو رکھا گیا تھا ہموں بھلا قائدہ تو رکھا گیا تھا مضبوری تھی ہماری ہم جنے وہاں کنمنشن سے بنی ہے ہم ان کو ڈیٹین کر کے اور زیادہ دن نہیں رکھ سکتے تھے سیکنڈ ٹھنگ جو آپ نے ایک بات ترین کی یہ جہاد کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہیں برین واشنگ ہے برین واشنگ ہے اور اپنیویشی طاقتوں نے اسلامی دنیا کو بہت زیادہ برباد کیا جے جے یہ تیل کی کاری گری میں امریکہ نے پورے ہی مد کو اچھی میسیا کو برباد کرتے تیل اور ہتھیار کے چکر برباد کرتے رکھ دیا اور بھلا جی بھلا یہاں پر روکنا چاہوں گا ایک بریک کا وقت ہے اور یہ چرچہ بھی جاری رہے گی آپ لوگ کہیں نہیں جائیے گا ہم لوٹیں گے ایک بریک کے بعد موسیقی 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 بڑا سے بڑا فراد کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز اور انہیں سجان مردی جائے دیکھتے رہیے پبلک فورم صرف جی ایم ڈی نیوز پر ڈوکٹر رمیش ورما کے ساتھ موسیقی بریک کے بعد جی ایم ڈی سمچار میں آپ کا پھر سواگت ہے ہم چرچہ کر رہے تھے آج بھارتی وائیو سینہ دوارہ پاکستان کے خلاف کی گئی کاروائی پر بریک پر جانے کے پہلے ہم نے اپنے درشکوں کو بتایا تھا کہ پاکستانی سینہ نے لائن آف کنٹرول پر بھاری گولہ باری شروع کر دی تھی اور ابھی ابھی جو تازہ اپ ڈیٹ آئی ہے اس سے پتا چلا ہے کہ موتوڑ جواب دے رہی ہے بھارتی سینہ ادھر سے بھی بھاری فائرنگ ہو رہی ہے اور اسی بیچ میں پردان منطری نے وشکی سب سے بڑی گیتہ کا ویموچن دلی کے اسکان مندل میں کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم بھارت کا شیش نہیں چھکنے دیں گے آج پورا دیش بھارت کے پردان منطری کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور چرچہ ہم کر رہے تھے آلوک تیواری جی سے جو کہہ رہے تھے کہ تیل کی جو راجنیت ہے تیل کا جو دروپیوگ ہے اس نے وشو میں آتنگواد کو جنم دیا اور ہم برک پر جب گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو تیل ہے وہ جب سے نکلا ہے کھاڑی دیشوں میں تب سے جو ہے آتنگواد جو ہے وہ ایک وشو ویابی سمسیا بن چکا ہے اور یہ کافی سچی بات ہے میں بھی ان کی بات سے سہمت دوں لیکن میں یہی چاہوں گا کہ آپ ان کے مو سے ہی سنیں کہ تیل نے کیسے آتنگواد کو ایک دھوک کے روپ میں ایک سمسیا کے روپ میں اور ایک وکرال جس کو کہا جائے سرسا کے روپ میں پورے وشو کے سامنے پرستود کیا ہے آلوگ جی آپ اپنی بات جاری رکھے میں آپ کو تھوڑا سا اتحاس میں لے جا کر کے بتاؤں گا دیکھ لیے پاکستان کو برباد کرنے والا ملک ہے امریکہ اور آجادی کے بعد بریٹین اور امریکہ کی بات بھی ہو چکی تھی کہ ہم یہاں سے ٹرانفر ہو رہے ہیں بریٹین کمیور ہوتا جا رہا تھا امریکہ اسے ریپلیس کرتا جا رہا تھا وہ اس نے کہا تک ان دونوں جگہوں کو آپ اپنا اڈا بنا لیجئے اس جگہ آپ بنا لیجئے بھارت میں پڑے جب آہلال نیرو کا ایک سماجوادی بیکٹیت تھا بہت ہی سٹالورٹ تھے ان کی ہمت نہیں پڑی ان کے پیچھے تپی تپ آئی آج سوطنکتہ سنگرام سنانیوں کی تیم تھی جو ان کے پریب میں نہیں آیا بھارت نے لفت نہیں دی اور پاکستان ان کے چپیٹے میں آ گیا پاکستان پر بیٹھ کر کے وہ گلپ کنٹریز پر نظر رکھنا چاہتا اور اس کی پوری نظر جو ہے تیل پر کیا کیونکہ امریکہ خود میں سب سے بڑا تیل اپادت دیس ہے لیکن وہ اپنے تیل کو ہمیشہ ریزرو رکھنا چاہتا ہے بزنس کے لیے کاروبار کے لیے باہر سے تیل لینا چاہتا ہوئے ایک ویٹی تھا پاکستان کا جو پاکستان کی چال میں نہیں فس رہا تھا وہ تھا لیا کتلی لیا کتلی کی گولی مار کر کے ہتیاں دیکھ کر دی گئی اور پاکستان توٹ لی جو ہے امریکہ کا اسٹوز بن کے رہ گیا اور آج بھی امریکہ باہر سے کچھ بھی چاہے کہے دے وہ ان کو انداد بھی دے رہا ہے اسلحے بھی دے رہا ہے اور وہ جب تک افغانستان میں ہے تب تک وہ پاکستان کو چھوڑ نہیں دے گا دوسری ایک بات میں یہاں بتا جیتا ہوں یہ ایک بہت ہی غلط خبر یہاں پرچاریت کریں جاتی ہے کہ پاکستان نے الگ تھلگ پڑ گیا الگ تھلگ پڑ گیا یہ کورا جھونٹ ہے پاکستان کو دنیا کا ہر ملک جو ہے پیسہ دے رہا ہے اچھی طریقے سے دنیا کا ہر ملک کیا آپ اس میں ایران کو بھی شامل مانتے ہیں ایران بھی پیسہ دے رہا پاکستان کو ایرانی خطر کی بارو پاکستان کے ساتھ کھواتے ہیں ابھی دیکھ لیئے ابھی تو ایران میں 27 سینکوں کو مار دیا گیا اور آپ کو کیا نہیں لگتا ہے کہ اس سمیں بھارت کی ویدیش نیتی یہ ہونی چاہیے کہ وہ آفغانستان ایران اور بھارت کے ساتھ ساتھ جو اور دو پڑے اسی ملک ہیں ہمارے شری لنکا اور نیپال ان کے ساتھ مل کر کچھ اسی طریقے کا گھٹنڈ پریچ آندولن کی طرف پر ایک نیا گھٹ بندن منائے جس سے پاکستان کو گھیرا جا سکے دیکھیں گھٹنڈ کوئی ایک الائنس بنانے کے لئے بہت بڑی جس کا بھارت میں نیتانت آبھاؤ ہے موڈی جی کو کہنا میں بڑے نیتا نہیں ہے اچھا ہوا ہے آپ کو میں بتا دوں ہمارا دوست تھا راجیو گاندی جی نے سرکار سیکریفائز کر دیتی اس نے بابری مسجد پر ہمارا ساتھ دیا کشمیر پر ساتھ دیا اس کے ٹوٹل انڈیا کو فالو کیا اس نے بابری مسجد کے مسئلے میں کھل کے کہا تھا کہ ہمیں نہیں بولنے کی دوروات ہے یہ پاکستان بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے ہم نے تو میتر کھویا ہے سچا میتر کھویا جو ایک صوفیسٹکیٹر کنٹری بنا رہا تھا لیکن امریکہ کو یہی پسند نہیں آیا اس نے امریکہ کو کیک پر رکھ کر کے اس نے کہا ہم ڈالر میں بیپار نہیں کریں گے ہم یورو میں بیپار کریں گے اس کے اوپر ایلیگیشن لگایا پرماؤں کا ایک چوانی بھر کا ایک پینسل بھر کا کچھ نکلا امریکہ کو پکلتے مارنا تھا اپنا پٹھو بیٹھال دینا تھا نہیں تو کوویت پر حملے کا جو کاران تھا وہ عراق میں جب ہوا تھا تب بھی تو امریکہ نے اسی کو بانہ بنا کر کوویت کے خلاف جو ہے کاروائی تو نہیں کی تھی لیکن عراق میں صدام حسین کے تختہ پلٹ تو کروائی امریکہ نے ارے اس نے حسنی مبارک اس میں سب سے پہلے سوشل میڈیا کا جو ہے استعمال ہوا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ مصر میں جو ہے کتنی بڑی تباہی بھی ہوئی تھی اور کتنا بڑا تختہ پلٹ کے کگار پر پورا دیش جو ہے پہنچ گیا تھا لیکن ہم لوگ چکے آج پلواما کان کی بات کر رہے ہیں تو میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ میں نائیم بھائی سے پوچھ لینا چاہتا ہوں کہ بھی آلوک جی نے بتایا ایسی غلطی نہ کرتے تو شاید بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ سب تارون بھی نہ ہو پاتی اور بھارتی مسلمانوں میں اس بات کو لے کر کافی ناراضگی بھی رہی ہے جب کوئی بہت بڑا برننگ ایشو آتا ہے جے تو گھر کی لڑائیوں کو گھر کی باتوں کو چھوڑ کر جو سامنے دشمن ہوتا ہے اس کے لیے سب ایک جھٹ ہو جاتے ہیں آج ہمیں کسی عراق عرام کی بات نہیں بھارت کی اور پاکستان بٹا پاپستان کی بات کرنی ہے اور اس کے خلاف بات کرنا ہے اس کے خلاف پورے دیش کو ایک ساتھ کرنا ہے نہیں بات تو ہوئی رہی ہے سبرا مانیم سوامی جی نے سو ایک منٹ بس میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ اپنے جواب میں اس بات کو بھی شامل کر لیں سبرا مانیم سوامی جی نے کہا کہ ابھی یہ شروعات ہے اور پاکستان کے اسدف کو مٹانا ہے آپ اس بیان پر کیا کہیں گے اور آپ کو اس بیان پر کانگریس پارٹی کی رائے جو ہے کیا ہے سبرا مانیم سوامی کا جتنا بیان اب تک ہوا ہے جی وہ سب ہوا ہوا ہوای رہتا ہے اکثر بھارتی جلتا پارٹی ان کے بیان سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے دیکھیں یہ بڑا بیان ہے پاکستان کا استطف جو ہے ختم کرنا اب مقصد ہے ہمارا ہمارا ادیش ہے ان کا پردان منٹری ان کا رکشہ منٹری کیوں نہیں بولا ان کی سہمتی سے وہ یا تو چھوڑیں اگر اسیمتی ہے تو آجب بیان دیتے ہیں آجب وقتی تھے وہ چھوڑیے ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں آج جو بھارت کی جنمان اچھا آپ پتائیے پاکستان کے خاتمہ ہو جانے میں کیا حرج ہے بھارت کیوں نہیں کر پائے گا پاکستان کو سبق سکھا دینا چاہتا ہے ہم اس سے سنتوش ہونے والے نہیں ہیں کہ گئے ایک بمبارٹمنٹ ہو گیا دو بمبارٹمنٹ ہو گیا ہم نے واوا ہی کر لی ہم کو اس سمسیہ کا سمول ناش کرنا ہوگا اس کے لیے ہماری بہت فوجی ستکتا کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس اتنی طاقت اور چھمتا ہے ہم انیس سو اکتر میں دکھا چکے ہیں پاکستان کو مکھن کی طرح الگ کر کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے پاکستان کی حمت ہی نہیں ہونی چاہیے ہم پر فائر کرنے کی آج صویرے ہمارا عملہ ہوتا ہے تین چیار بجے بھور میں اور وہ کیسے حمت کر رہا ہے کہ سات جگہ آٹ جگہ ٹیلیوزن دکھا رہا ہے کہ گولی باری کر رہا ہے ہم کو اور سخت جواب دینا چاہیے بلکل گھوز جانا چاہیے ہمیں لاہور میں اور یوے نو آ کے بات کرے تب کوئی سمجھوتے کی بات ہوگی چاہیے مطلب آپ فل فلیجڈ وار یعنی کہ پور ید اس کا ابھی آپ نے گیتہ کا ذکر کیا گیتہ کے تمام مبدیش اور سندیش ہیں اس میں میں اس کو اس سمجھ پر مقتازے لیتا ہوں ید کر ید کر مطلب آپ ارجن ملکل کو جو نصیت دیتی شریفی کرشن جی نے کہ اس وقت تم مو چھوڑ دو کہ کون تمہارے سامنے کڑا ہے تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ شطرو ہے اور اس کا صفایہ کر دینا چاہیے لیکن گیتہ کا دوسرا صدحان بھی تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ کرم کیے جو فل کی اچھا نہ کرو تو کرم ہو تو کرم دکھائی تو دے کرم راجنیت کرنا تو آج جو آج جو کرم ہوا ہے وہ آپ کے دشری میں کرم نہیں ہے وہ چند دنوں میں سب سامنے آئے گا انویسٹریکیشن میں وہ بات کی بات ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں آج کیول اور کیول پاکستان کو یہ دکھانا ہے کہ بھارت کی شکتی اور طاقت کیا ہے تم نے یہ ہماکت کی ہماری طرف آکھ اٹھانے کی تم ہمارے اندر آکے گھس کے ہمارے آدمیوں کو مار جاؤ گے ہمارے سینکوں کو مار جاؤ گے بھارت کی اسمیتہ کا سوال ہے دیکھیں میں نے آپ کی پارٹی لائن کو بڑا غور سے دیکھا وہ نمن پرنام اس کے آگے نہیں بڑھی تو آپ کی طرف سے کوئی بہت کڑا سندیش کیوں نہیں آیا چاہے وہ راہل گاندی جی ہو چاہے ردیف سنگھ سلجے والا بھی ہو کہ کانگریز اس ومعے کیا پکشہ کرتی ہے کڑا سندیش موقع نہیں بڑا سندیش تو ہم نے انیس سو اکتر میں کر کے دکھا دیا آلے وہ بہت پرانی بات ہوئی یہ آلے صاحب پرانی بات ہوگئے ہم ساتھ کھڑے ہیں اس کے بعد سے تو پاکستان اور آکرمک ہو گیا ہے ہمارے پار اس کے بعد وہ تو یہی کہتا ہے کہ پاکستان کے دو ٹکڑے کر آئے ہیں اس لیے ہم بھارت کو نہیں چھوڑیں گے وہاں یہی کہہ کہ برین واش کیا جاتا ہے اس کی طاقت کیا ہے اب آج یہ جو ریلی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس پر جو سینکوں کے چتر لگے ہیں میں اس کو مانتا ہوں یہ چناوی اسٹنڈ کا حصہ ہے یہ سب نہ کر کے کیول ایک نشانہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے شبد بدلہ اچھا نہیں ہوتا ہے کسی بڑے دیش کے لیے بدلہ شبد چھوٹا لگتا ہے گھنٹے موالی کہتے ہیں بدلہ لے لیا ہم نے ہم نے اس سے یہ کر لیا وہ کر لیا بدلہ لے لیا ہوتا کیا ہے کہ ہم اسے بڑے ہیں تو ہم اسے طاقت اپنی دکھا کے رہیں گے امریکہ آیا تھا گھس کے مار گیا لادین کو مسعود ازر کو مارے مسعود ازر کو پکڑ کر لے آئے پاکستان کو نیچہ دکھائیں یہ چاہتا ہے باہت کی مانس نہیں تو امریکہ کے تو مہرینز جوانس آئے تھے انہوں نے اپنا کام کیا اور چلے گئے تو ہمارے سینائے ہمارے پاس ہماری یہ کام تو ہمارے کامانڈوز کو کرنا پڑے گا کہیں کرائیں آپ اس کی مانگ کرتے ہیں نورالعفاد جعفیز آپ لوگ بہت تو یہ بات کہتے ہیں کہ سوفید جو ہے وہ اداروادی چہرہ ہے اسلام جو ہے محبت کا پیغان دیتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ خانکاؤں پر بہت حملے ہوتے رہے کئی بار یہاں تک بھی بات آئیے کہ ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں کچھ خانکاؤں کے اور کچھ خانکائیوں کے تار جڑے حالانکہ آج وہ موقع نہیں کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خانکاؤں کو جس طریقے سے پاکستان کا ویروت کرنا چاہیے تھا اور سڑکوں پر آنا چاہیے تھا ویسا کیوں نہیں ہوا جی دیکھیں مکنپور شریف میں مدار صاحب کے خانکاؤ میں میں سبھی کی بات کر رہا ہوں آج پوری طرح سے جشن منایا جا رہا ہے پوری طرح سے پورے جشن کا ایک معاول مکنپور شریف میں اور درگاہ مدار العالمین میں موجود ہے غالباً جہاں تک خانکائیں ہیں اور وہ یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان سے بدلہ لیا جائے بدلہ لیا جائے لیکن اس کے لئے سڑکوں پر خانکائی نہیں اتنا آتے ہیں جتنا کہ آنا چاہیے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ورڈ صوفی کانفرنس ابھی جب ہوئی تھی تب بھی دہشت گردی کی بات جو ہے وہ اٹھی تھی لیکن اس میں کئی سوال ایسے اُبھر کر آئے تھے جس سے یہ پتا چلتا کہ خانکائیں خود جو ہیں وہ بٹی ہوئی ہیں آپ اس میں وہ راشتری ایک طور آتنگوات کے خلاف کیسے لڑیں گی دیکھیں خانکائیں آپ لوگوں کے چودہ سلسلے ہیں اسی میں ایک جہتی نہیں ہے دیکھیں خانکائیں یہ ایک جہتی ایک چیز ہے لیکن حب الوطنی کے نام پر ہم سب ایک ہیں محبت وطن کے نام پر ہم ایک ہیں آتنگوات کے خلاف ہم ایک ہیں وہ الگ سی بات ہے کہ ہمارے آپسی مسائل میں تھوڑا اختلاف ہے لیکن جہاں وطن کی بات یہی بات تو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی دینی مسئلے پر جس طریقے سے احتجاج ہونے لگتے ہیں سڑکوں پر مسلمان آ جاتا ہے پاکستان کے خلاف جو ہے ایسا حمل مظاہرہ ہوتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا دیکھیں مکنپو جب پاکستان کی بات آتی ہے آتنگوات کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں سے لوگ نکلتے ہیں آتنگوات خلاف مکنپو شریف میں پرگرام بھی ہوا آتنگوات خلاف ریلیاں بھی نکلیں اس کے بعد میں آپ دیکھئے کہ ابھی بھی لکنو کی سرزمین پر ایک آتنگوات خلاف پورا تمام خانقائیں اجیب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے لوگ تھے وہاں لکنو کی سرزمین پر غالباً تھے مولانا کلو جواد صاحب علی جناب اور سرور چشتی صاحب کامران چشتی صاحب میرے خیال صاحب کے ہاں سے بھی کافی لوگ سلسلے کے گئے تھے اس کے بعد سات سو ہزار آدمی وہاں پر جمع ہو رہا ہے تو آپ کیسے ڈیفنڈ کریں گے مسلمانوں کے اسٹینڈ کو نہیں دیکھئے اگر ہم وہاں پر موجود ہیں تو ہماری پوری خانقا موجود ہے پورا سلسلے آلیہ مداریہ موجود ہے آج میں کہہ رہا ہوں کہ میں آتنگوات خلاف ہوں تو یہ مان لیجئے پوری مداریت آتنگوات خلاف ہے یا سرور چشتی کھڑے ہو کر کہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم آتنگوات خلاف ہیں تو خانقا غریب نواز آتنگوات کے خلاف ہے اگر کوئی کسی خانقا کا ایک سجادہ کھڑے ہو کر کے یا صفی پور کی سرزمین سے کھڑے ہو کر کے فائز حسن صفوی کہے مولانا فائز حسن صفوی صاحب کہہ کہ ہم آتنگوات خلاف ہیں تو میں مانوں گا پورا سلسلے صفویہ جو ہے وہ آتنگوات خلاف ہے تو ہمارے ہاں سے نمائندگان نکلتے ہیں آپ نمائندگی میں وشواس کرتے ہیں نمائش میں نہیں مظاہرے کی اس کا مطلب یہ کہا جائے چلیے ٹھیک ہے اتر نعیم صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ جو کام امریکہ نے جس طریقے سے کیا ہے اور ابھی آلوک تیواری جی نے بتایا کہ اتحاس میں اگر ہم جائیں تو ایسا میں ہم نے دیکھا تو یہاں پر میں یہ یاد دلانا چاہوں گا آپ سبھی لوگوں کو کہ بھارت جو تھا وہ پرمپرہ گت روپ سے آزادی کے بعد روس کا مطر کہلائیا اور افغانستان جو تھا وہاں پر بھی روس کا پرواؤ تھا پاکستان میں جو ہے امریکی پرواؤ تھا ایران میں امریکی پرواؤ تھا انیس سو اکتر میں رضا شاہ پہلوی ماہ کے شاسک تھے اسی لیے شاید بھارت کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے لیکن انقلاب جو آیا روحانی قرانتی جسے کہتے ہیں مسلامی ریپبلکہ آف ہیران کا جو انقلاب آیت اللہ خمینی صاحب نے انیس سو نواسی میں جو ہے انیاسی میں سونا ماف کیجئے گا شروع کیا تھا اس کے بعد سے کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہیران نے بھی اسی طریقے کی پالسی جوشیں وہ شروع کر دی آپ کیا کہیں گے نعیم صاحب دیکھیں آپ نے جو پرشن کیا وہ آج کے ریلیونٹ سے تھوڑا جدہ اور اتحاس کے پنوں کا حصہ نہیں وہ آلوک تیواری جو نے بات کہی تھی اس لئے میں نے آپ سے کمنٹ مانگ دیا آج پوری طرح سے کانگریس پارٹی کا پورا اسٹین سینہ کے ساتھ ہے دیش کی اسمیتہ اور گورو کے ساتھ ہے اس پر راجنیت کرنے کا ہمارا نہ اپنا ارادہ ہے نہ کسی اور کو ہم اجازت دے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی چناوی ماحول بنے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کو اتنے میں ہی چھوڑ دیا جائے بھلے پاکستان سے ہمارا ایک دم کا سلسلہ ختم ہو جائے پاکستان سے بلکل دیواری چین کی طرح راستہ بند ہو جائے پاکستان کا آنا جانا بند ہو جائے کوئی آتنگوادی نہ آئے کوئی سمبند نہ رہے وہ ہم کو سب گوارہ ہے پوری دنیا اگر ہم کو یہ کہتی ہے کہ آپ نے پڑوسی کے ساتھ سمبند توڑ لیے وہ سب گوارہ ہے عربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ہر سال ہمیں کشمیر کی سرکشہ پر ہمارے جوان ہمیشہ مارے جاتے ہیں ہینتی پتا ہے کچھ کتنے ہزار لوگ اب تک مارے جا سکتے ہیں مارے جا چکے سوچا کرمی اور ہم اگر یہ کہہ دیں کہ ہم نے پیو کے میں یعنی پاکستان پاکستان اکوپائٹ کشمیر کے حصے میں تو ہم سنتوش کر لیں گے چلی ابھی تو ہمیں سنتوشی کرنا پڑے گا کیونکہ کارکرم ہمارے پاس سمیہ کے تھوڑی سے قلت ہے ہمارے پاس سمیہ کا بھاو ہے اس لیے ہم اس چرچہ کو یہی پر روکیں گے اس شیر کے ساتھ کہ جب اس نے کوئی زخم ہمارا نہیں دیکھا ہم نے بھی اسے بڑھ کر دوبارہ نہیں دیکھا تو پاکستان ہمیں لگاتار زخم دیتا رہا ہے آج بھی اس نے گولہ باری شروع کر دی ہے ہمارے جو میمان یہاں پر آئے ہیں ان سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہمیں اتحاس میں نہیں جانا چاہیے اس وقت پورے دیش کو سرکار کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے کہ بات دیش کی اسمیتہ کی ہے بات دیش کی رکھچہ کی ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے اس پر کوئی سیاست نہیں ہونا چاہیے ہم سبھی میمانوں کا یہاں پر شکریہ عادہ کرتے ہوئے آج کی اس چرچہ کو فلال یہاں پر استخد کرتے ہیں آگے آپ دیکھتے رہیے جی ایم ڈی سمجھا موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ڈی نیوز آگ چن کی آواز